اسلام علیکم کیا لے سوڈنٹی ٹاک مالتس تیوری کے بات ایک بہترین تیوری آپ لوگوں نے کل سنی آج اسی سلسلے میں ہماری دوسری تیوری ہے تیوری آف اپٹیمم پاپولیشن اور ہمارا جو دوسرا ٹائپک ہوگا وہ ٹائپ آف انمپلائیمنٹ ہوگا تو لیٹس سی وٹیز دی تیوری آف اپٹیمم پاپولیشن اپٹیمم لیول پہلے جان لیں کہ وٹ از اپٹیمم اپٹیمم کہتے ہیں بیسٹ کو بہترین کو اچھے کو تو ایک ملک میں یا کسی ریاست میں پاپولیشن کا بیسٹ لیول کیا ہوگا اپٹیمم لیول کیا ہوگا تو دیس تیوری واز ڈیولپ بائی ایکانومسٹ ایڈوین کینن ان نائیٹین ونیسو چوبیس میں کینن نے اپنے ایک کتاب ویلت بریف ایکسپلینیشن آف دی کاز آف اکنامک ویلفیر میں یہ تیوری بیان کی تیوری سجیسٹ دیٹھ دیر ایز اپٹیمم پاپولیشن لیول دیٹھ میکسیمائز دوور آل ایکنامک ویلفیر آف اکنٹری بیلنسنگ ریسورسز این لیول یا دوسرے الفاظ میں دیلے والا پاپولیشن ویر دا پر کپٹا انکم اس میکسیمم سہیے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ پر کپٹا انکم کیا ہوتا ہے جب ہم جی ڈی پی کو ٹوٹل پاپولیشن پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں پر کپٹا انکم انٹرم آف جی ڈی پی ملتا ہے یا اگر ہم جی ڈی پی کو ٹوٹل پاپولیشن پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں پر کپٹا انکم انٹرم آف جی ڈی پی ملتا ہے یعنی جی ڈی پی کیا ہے جی ڈی پی جو ہے کسی بھی ملک کی ٹوٹل پیداوا گوڈز ان سرورس کی ٹوٹل مالیت جو ایک سال کے دوران پیرا ہوتی ہے یہ جی ڈی پی کہلاتی ہے تو اگر ہم ٹوٹل جی ڈی پی کو نمبر آف پاپولیشن پر ڈیوائیڈ کریں تو ہمیں پر کے پیٹا انکم ملتا ہے یعنی ایک بندے کے اوپر جہاں کتنی پیراوار ہو رہی ہے دیٹس کالورٹ پر کے پیٹا انکم تو کرن صاحب جہاں نائنٹین ٹونٹی فور میں فرماتے ہیں کہ پاپولیشن کا بیس لیون کون سا ہوگا اپٹیمم لیون کون سا ہوگا جہاں پر یہ پر کے پیٹا انکم جو ہے یہ میکسیمم ہوگا with the proportion of what labor usage with the proportion of population تو تیوری یہ سجیسٹ کرتی ہیں کینن کی کہ تین لیون ہوں گے ایک انڈر پاپولیشن ایک اپٹیمم پاپولیشن ایک آور پاپولیشن گراف سے آپ لوگوں کو بہت کلیر دکھائے دے رہا ہے کہ y x پر میں نے کیا ڈرہ کیا y x پر میں نے پر کے پیٹا انکم ڈرہ کیا جبکہ x x پر میں نے size of population کو ڈرہ کیا اور آپ کو یعنی پر کے پیٹا انکم میں کرو نظر آ رہی ہے پر کے پیٹا انکم کے حساب سے کہ جو پہلے کم ہے پاپولیشن کے حساب سے جب پاپولیشن کم ہو تو یہ پر کے پیٹا انکم بھی کم ہوتا ہے یہ پر کے پیٹا انکم بھی پیٹا انکم یعنی میں جتنا پاپولیشن لگاتا ہوں میرے goods اور services کی مالیت بڑھتی ہے بڑھتی ہے اور ایک خاص لیور آتا ہے کہ وہاں تک یہ بڑھتی ہے اس کا پھر اس پوائنٹ کے بعد میرا marginal return جو ہے اس لیبر کا اس پاپولیشن کا وہ کم ہوتا جاتا ہے تو تین لیور آپ کو نظر آ رہے ای لیول ایم لیول سی لیول صحیح ہے یا اس آپ کو اس کو under population اپٹیمم پاپولیشن اور اور پاپولیشن ایم جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سکرین پر یہ میرا اپٹیمم لیول آف پاپولیشن ہے تو آتے ہیں ان تینوں ایریا کو پڑھتے ہیں کہ under population کیا ہے اور پاپولیشن کیا ہے اور اپٹیمم پاپولیشن میں کیا ہوتا ہے انڈر پاپولیشن میں یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ان سویشن لیور تو یوٹلائز آر ریسورسز یہاں پر لیور کی تعداد یا پاپولیشن کی تعداد کم ہوتی ہے ریسورسز کے مقابلے میں جس طرح آج کل کینیڈا ہے کینیڈا میں جو ہے ریسورسز زیادہ ہے لیکن اس کی پاپولیشن کم ہے اس میں کیا ہوتی ہے اس میں لو پروڈکشن این اکنامک آؤپٹ ہوتا ہے آپ کا جو آہ گراس ملسٹک پاڑک ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے وہ کس وجہ سے کم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ٹوٹل پاپولیشن کو اسے یوٹلائز نہیں کیا ہوتا تو یہاں پر چانسز ہوتے ہیں کس چیز کے چانسز ہوتے ہیں مارجنل ریٹن کے بڑھنے کے یعنی پر کے پیٹا کے مارجنل ریٹن کے بڑھنے کے اور یہاں پر ایمپلائیمنٹ کے بھی چانس ہوتے ہیں یہ ایکسٹرہ پوائنٹ آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں نمبر تین کہ ہائی کاس پار انفرارسٹرکچر ڈیو ٹو لیمیٹیڈ ڈیمانڈ انفرارسٹرکچر کی جو کاس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے کیونکہ لیمیٹیڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے یا آپ یوں کے لئے کہ ریسورس سہی طریقے سے پورے یوٹرلائز نہیں ہوتے تو اسی لئے ہمیں وہ انفرارسٹرکچر ہائی کاس لی پڑتا ہے یعنی پیداوار کم ہے اور اس کے مقابلے میں جو انفرارسٹرکچر ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اچھا اس کے امپلیکیشن کیا ہے کہ اکنامک انڈر جو ہمارا اکنامک پورے اکانومی ہوتی ہے وہ انڈر یوٹرلائز زیشن میں ہوتا ہے یعنی ہم اپنے ریسورسز کو صحیح طریقے سے یوٹرلائز نہیں کرتے اور ہمیں ہمارا جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے یعنی اس ٹیج پر اس فرس ٹیج پر چند باتیں آپ لوگوں نے نوٹ کی پہلی بات یہ ہے کہ چانسز ہوتے ہیں ایمپلائیمنٹ کے دوسری بات کہ ریسورسز کو مور ڈیٹرلائز کرنے کے چانسز ہوتے ہیں تیسرے بات کہ ہمارا پر ایک کیپٹا انکم زیادہ ہونے کے چانسز یہاں پر ہوتے ہیں تو یہ فرسٹ ایویا یعنی جو انڈر پاپولیشن ہے اس کے کریکٹریسٹک میں نے آپ کے سامنے رکھ لی آتے ہیں سیکنڈ ایویا جس کو ہم کہتے ہیں اپٹیمم جو ہماری تیوی بھی ہے جہاں جس کو ہم بیس لیون بھی کہتے ہیں اس کے کریکٹریسٹ یہ کہ ایک بیلنس بن جاتا ہے بیٹوین پاپولیشن این آویلیبل ریسورسز آپ کا پاپولیشن جو ہے وہ ریسورسز کے مطابق ہوتا ہے بیلنس ہوتا ہے اس لیور پر مکسیمم اکنامک آؤپوٹ این ایفیشنسی یہاں پر آپ کا جو جو گراف اگر آپ پچھلے سلائٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر آپ کا جو پر کے پیٹا انکم ہے وہ بالکل ٹاپ پر یعنی ایک سٹیگنیشن سٹیج پر آتا ہے جہاں پر مارجنلیٹی جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے یعنی ایک سٹیک بن جاتا ہے لائن سیدھی اور یہاں سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے آئی ایس ہوتی ہے لوگ کی زندگی اچھے ہوتے ہیں سیلری اچھی ہوتی ہے لوگ اچھا کماتے ہیں ایمپورٹ آ اور ایک سپورٹ میں اچھا بینس ہوتا ہے بلکہ ایک سپورٹ زیادہ ہوتا ہے this is the most desirable population level is it maximum economic welfare یا یہ جو ہے سب سے بس لیول ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر population اور ایک نامک ویل فیر جو ہے وہ مکسیمم ہوتا ہے اور population جو ہے وہ fully utilize ہوتا ہے ان ایمپورٹ نہیں ہوتا صحیح اور آپ پر کے پیٹا انکم کا جو مکسیمم لیول ہے وہاں تک پہن جاتے ہو صحیح یعنی بیلنس ہوتا ہے پاپولیشن ریسورس جو ہے وہ پاپولیشن کے مطابق ہوتی ہے اور سارا پاپولیشن جو ہے اور سارے نیچرل ریسورس اور جتنے بھی ریسورس ہیں وہ fully utilize ہوتے ہیں so this is the optimum level جو کہ secondary ہے جو ہے یہ اور پاپولیشن ہے جب ہم ہم ہمارے پاپولیشن زیادہ ہو جاتی ہے کس چیز سے ریسورس سے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ایکسیس پاپولیشن ریلیٹیولی ٹو ریسورس ریسورس کے مقابلے میں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یا اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لے کہ کمرے میں دس لوگ کام کر سکتے میں اس میں پندرہ لوگ لگا لوں تو یہ یا بار لوگ لگا لوں تو جو اضافی لیبر ہے یا اضافی پاپولیشن ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس دس بندوں کا کام بھی خراب کر لیتا ہے جہاں پر جو output ہے اس کی efficiency خراب ہو جاتی ہے leads to resources ڈپلیشن یہاں پر resources کا زیادہ ہوتا ہے اور utilization ہوتی ہے resources پر بوجھ ہوتا ہے environmental stress کی situation جو ہے وہ create ہو جاتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا decline کی طرف جاتا ہے یعنی پر capital income جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے lower standard or living and increase competition for job standard of living جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور یہاں سے unemployment اور لوگ جو ہے jobless شروع ہو جاتی ہے کیونکہ population زیادہ ہو جاتا ہے implication اس کی کہا ہے کہ high population density puts strain on economic stability اور یہ زیادہ population جو ہے یہ economic stability پر ایک بوجھ بن جاتا ہے سہیے تو it is all about what it is all about the canon theory which state the optimum level of population and met optimum level of population refer where the per capita income is at highest level at maximum level تو یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ لی ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ہے unemployment کے unemployment کیا ہوتی ہے اور اس کے طائب کیا ہوتی ہے تو unemployment occur when people who are able and willing to work cannot find the job it reflect date and state of the economy and the labor market's health یہ جو ہے یعنی ایک ورس پوزیشن ہوتی ہے economy کی اور مارکٹ ہیلتھ کی اکاتر لکھتے ہیں ایک unemployment اسے کہتے ہیں جب ایک بندہ ایک گھنٹے تک روزانہ مطلب ویکنڈ میں پانچ دن وہ ایک گھنٹے تک کام کرتا ہے on the basis of reward monetary benefit حاصل کرتا ہو تو وہ unemployment میں نہیں آتا اور standard working hour جو ہیں وہ ایک week میں 35 سے 40 hour ہونے چاہیے تو یہ تو ایک سم ایکسرا information تھی employment کے بارے میں لیکن type of unemployment unemployment کیوں ہوتی ہے بیروزگاری کے type کون 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 سے ہے تو اس میں میں نے چاٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے seasonal unemployment ہے cyclical unemployment ہے frictional unemployment ہے اور structure unemployment ہے تو سب سے پہلے سے آتے ہیں seasonal unemployment کی طرف اچھا seasonal unemployment occurring at specific time of the year due to seasonal fluctuation in demand اچھا یہ specially agriculture sector میں زیادہ ہوتا ہے چونکہ agriculture کا زیادہ تابق سے ہوتا ہے صرف agriculture میں نہیں لیکن زیادہ ہوتا ہے agriculture جب آن ہوتا ہے تو لوگ زیادہ harvesting کرتے ہیں کٹائی کرتے ہیں بوئنگ کرتے ہیں سب لوگ جو ہیں اس میں انوار ہوتے ہیں یا بالوقات اگر میں مثال لوگ سویٹرز کی تو سویٹر سردیو میں زیادہ بکھتے ہیں اور گرمیو میں نہیں بکھتے تو اس کے جو imply ہوتے ہیں وہ بیروزگار ہو جاتے ہیں یا ڈائیوٹ ہو جاتے ہیں کسی اور جات میں لیکن سب سے بیسس پر agriculture fit کے agriculture جو کہ پاکستانی agriculture country ہیں تو ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ جب season آن ہوتا ہے اور لوگوں کو بتا ہے کہ ان دنوں میں بیروزگار ہوں گا common sector like tourism agriculture and retail جو ہے یہ اس کی ایگزیمپل ہے solution اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں solution can include off-season employment program or skill training off-season میں آپ جو ہے ایمپلائی کے لیے training program رکھ سکتے ہیں یا یہ ڈائیوٹ ہو سکتے ہیں کسی اور کام میں temporary job ڈون سکتے ہیں اچھا دوسرا ہمارے پاس انیمپلائیمنٹ ہے وہ سائیکلیکل ہے اچھا سائیکلیکل انیمپلائیمنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایکنامک کے سائیکل ہوتے ہیں پہلا سٹارٹ ہوتا ہے پھر گروت آتا ہے پھر بوم جہاں پر مارکٹ ٹاپ پر جاتا ہے اور پھر ڈیکلائن یا ریسیشن آتا ہے تو جب ایکانومی ریسیشن میں ہوتی ہیں فلکچویٹ ہوتی ہیں ڈاؤنوڈ کی طرف جاتی ہیں تو لوگ بیروزگار ہو جاتے ہیں جس طرح پاکستان کی مثال لے لے کہ پاکستان میں دوہزار سترہ سولہ سترہ میں سٹاک ایکسچینڈ میں چیس سو ایک سنتالیس کبنیاں جو تھی وہ رسٹت تھی اور اگر ابھی آپ اس کا ڈیٹا دیکھ لے دوہزار چوبیس میں تو یہ پانسو اکیس تک آ چکی ہے ترٹی پرسن جو ہے ایکنامک سائیکل کی وجہ سے اس میں ڈاؤن فال آیا ہے ترٹی پرسن ایمپلائی جو ہے وہ بیروزگار ہو چکے ہیں انیمپلائیمنٹ ڈیٹ فلکچویٹ ویڈ ایکنامک سائیکل انکریزن دیورن ڈاؤنٹرن ڈیکریزن دیورن گروہ پیریڈ جب مارکٹ بوم ہوتا ہے تو انیمپلائیمنٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ڈیکلائیمنٹ پر جاتا ہے تو بیروزگاری زیادہ بڑتی ہے ایگزمپل اس کے لے آف منفیکشن دیورن ریسیشن منفیکشن یونٹس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب اس پر ریسیشن آتی ہے تو لوگ جابلس ہو جاتے ہیں یا جابلاؤززن نانسنشل سیکٹر وین کنزیومر ڈیوان ڈیکلائن یا جب ڈیوان ڈیکلائن ہوتا ہے تو بھی لوگ جابلس ہوتے ہیں اچھا اس کے کریکٹریسٹک یہ ہے کہ کلوزی ٹائی ٹو ایکنامک ہیلت ایکنامک ہیلت سے اس کا کلوز ریلیشنشپ ہے اگر ایکنامک اچھا ہوگا تو سائیکلیکل یعنی مارکٹ بوم ہوگا ایکنامی زیادہ ہوگی اگر ایکنامی خراب ہوگی تو یہ ڈیکلائن کی طرف جائے گی تو بے رزگاری زیادہ ہوگی ہائی ڈیورنگ ریسیشن اور ڈیورنگ بوم جس طرح میں نے دو ایک پوائنٹ بتا دیئے جب مارکٹ اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہم بوم کہتے ہیں اور جب مارکٹ خراب ہوتا تو اس کو ہم ریسیشن بولتے ہیں تو ریسیشن میں انیمپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے بوم میں انیمپلائمنٹ کم ہوتی ہے امپلیکیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ انٹرونشن لائک سٹیمول سپنڈنگ can help reduce cyclical انیمپلائمنٹ گورنمنٹ کی انٹرونشن جس میں بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کر سکتا ہے مختلف قسم کے سکیم جو ہے وہ مطارف کر سکتی ہے اچھا نیکس ہمارے پاس ہے فریکشنل انیمپلائمنٹ جب فریکشنل انیمپلائمنٹ کسے کہتے ہیں یہ اس کو شارٹرم انیمپلائمنٹ بھی کہتے ہیں جب ایک بندہ ایک جاب کو چھوڑتا ہے اور دوسرے جاب میں جاتا ہے صحیح تو ٹائم یہ پاتا ہے ٹائم فار ایک جاب جو ہے قوٹ کر رہا ہوں ٹیچنگ میری جاب ہے اگر میں ٹیچنگ کو قوٹ کروں اور ایڈمنسٹیٹر ایڈمنسٹیٹر جاب میں جاؤں نئے ریپارٹمنٹ میں جاؤں تو مجھے ریزائن لینا پڑھے گا پھر ویکنسی کے لیے جو میں نے اپلائی کیا ہے درخواست دوں گا اور اس میں کچھ پواسج لگی گا مہینے دو چین مہینے ان دن میں کیا میں بے روزگار ہوں گا سچ انمپلائمنٹ اس کال فریکشنل یا میں سٹ میری جوٹ ہو گیا تو آفر پیشن آئی ویڈ آئی ویڈ آئی ویڈ فار امپلائیوی آئی ویڈ سبیٹ ویڈ آئی اپلائیوی آئی سامیٹ مہمیر آئی ویڈ آئی امپلائیو آئی اپلائیو میں ریسنٹ گریجویٹ looking for their job یا ورکر ورنٹیلی ٹرانزیشننگ ٹو دی نیو کیریئر جب نیو کیریئر میں وہ جاتے ہیں نیچرل این آفورلی والنٹیری ریزلٹ فرم جاب سرچ اینڈ کیریئر شیفت اس کے کریکٹرسٹک ہے امپلیکیشن اس کی کیا ہوگی کہ ہم کیا کرے امپروو کرے جاب میچنگ کو سرویسز کو اور ہم ایکسز دے جاب مارکٹ کو جہاں سے یہ امپلائی انفرامیشن آسانی سے لے اور ہم اس کو اس فریکشنل کو انیمپلائیمنٹ کو ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں لاسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے سٹرکچر انیمپلائیمنٹ کسے کہتے ہیں سٹرکچر انیمپلائیمنٹ کے وجوہات یہ ہے کہ جب پورا سسٹم میں چینج آئے یا پورا ڈپارٹمنٹ میں چینج آئے یا نیو ٹیکنالوجی آئے تو اس وجہ سے بھی لوگ بے روزگار بن جاتے ہیں انیمپلائیمنٹ کارس بائی مسمیج بیٹوین ورکر سکل اور نیڈ آفرٹ ایکانومی آفرن ڈیو ٹیکنالوجی کل ایڈوانس منٹ ایڈوانسز آر انڈسٹی چینج انڈسٹی میں چینج آئے ٹیکنالوجی میں چینج آئے جس طرح ٹائپ رائیٹر جو ہے جب کمپیوٹر آیا تو ٹائپ رائیٹر کے لوگ بے روزگار ہو گئے فیکٹری ورکر ڈسپلیز بائی آٹومیشن اور فیکٹری کے ورکر جو ہے وہ جو انڈسٹری ریولوشن مشینی ری آگئی تو اس سے وہ بے روزگار ابھی ایک بہت بڑا خطرہ اے آئی کا آ رہا ہے ریوٹ آ رہے ہیں جو بے روزگار مطلب بہت بڑا خطرہ ہے انسانوں کے لیے ہیومن کے لیے کہ ایسے ریوٹ آ رہے ہیں جو آپ کے گھر میں بھی آپ کے لیے کام کریں گے آپ کے لیے چائے بھی پکائیں گے آپ کے لیے جو ہے باقاعدہ کلر کا کام بھی کریں گے آپ کے لیے ٹائپنگ بھی کریں گے آپ کے لیے باقاعدہ انیلیسز بھی کریں گے تو یہ ایک خطرہ آ رہا ہے اللہ خیر کرے لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے ٹکنولوجی ہے وہ بھی انسان کے ماتحد ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ ٹکنولوجی ہے یہ بہت بڑا گے پلا رہے ہیں ہیومن ایفرٹس میں اور سپیشلی جو میں نے ذکر کیا اے آئی تو یہ کافی خطرہ ہے انسانوں کے لیے کریکٹرسٹک اس کی یہ ہے کہ آفر لانگ ترم اینڈ چیلنجنگ ٹو ریزار کافی چیلنجز ہوتی ہے انسانوں کے لیے سپیشلی امپلائی کے لیے جب انڈسٹیل چینج آتا ہے یا ٹکنولوجی میں اڈوانسمنٹ آتی ہے اور پریمارلی افک انڈسٹی سیگنیفیکنٹ سٹرکچر سٹرکشل چینجز اور انڈسٹی کے پورے سٹرکچر میں چینج آتا ہے ریکوار یہ ہے کہ ریسکیلنگ پروگرام اینڈ پالیسی سپورٹ تو ہیلپ افکٹیڈ ورکر ٹرانزشن انٹو نیو رول ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کرنٹ اپلائی ہے اس کو نیو رول میں ہم کیا کر لے اس کی ریسکیلنگ کرے اس کو دوبارہ ٹریننگ دے نئے رول میں اس کو ایڈجز کر لے تو اس انیمپلائیمنٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ٹاپک آپ لوگوں نے غور سے سنے ہوں گے اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ ضرور کمنٹ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو اگلے لیکچر تک اپنا خیال مکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ